تو یہ دعوتوں والا بہت ہی مزیدار جو ہے وہ ایک سویٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یا ڈیزرٹ ہے تو اس ڈیزرٹ کو جب آپ لوگوں کو کھلائیں گے تو ایم شور وہ آپ کی تعریف کیے بن رہنی سکیں گے یوٹیوب دیکھنے والے ویورز کو ہم سب فیملی کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے بلاک آغاز غفور ورحیم کے پابرکت نام سے کرتی ہوں جس نے بولنے کے لیے زبان میں قوت عطا فرمائی اور اس زبان کے لیے ترہ ترہ کے ذائقے پیدا فرمائے اور ان ذائقوں میں جی آج جو ذائقہ ہم چکھنے والے ہیں وہ ہو جائے تھوڑی سی سویٹ تو سویٹ میں آج میں آپ کو کریمی فروٹ رائیفل دکھا رہی ہوں تو یہ ٹرائیفل جو ہے میں نے پریپیئر کیا ہے کسٹڈ سے اور کریم سے اور کچھ نٹس ہیں فروٹس ہیں اور اسی طرح کچھ جو ہے وہ کیک بھی میں نے اس میں یوز کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی پریپیریشن رہ گی تھی اس میں میں بنانا جو ہے وہ اس سے اس کو گارنش کرنے والی تھی اور یہ لاسٹ اس کا سٹیپ تھا کیونکہ اس سٹیپ کو میں نے اس لیے لاسٹ پر رکھا ہے کیونکہ جو بنانا ہوتے ہیں یہ جلدی سے بلیک کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بلیک نہ ہو اس وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ یہ میں اینڈ پہ اس کو ڈیکوریٹ کروں گی اس کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صرف آپ کو ڈیکوریشن دکھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے میں نے جب اس کی زیمپلنگ کی ہے تو وہ میں نے ویڈیو بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک بات کلیئر کر دوں میں اور یہ دہت ہے کہ اس میں جو کسٹرڈ ہے میں نے مینگو کسٹرڈ یوز کیا ہے آپ اس میں کوئی سے بھی فلیور کا کسٹرڈ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں فروٹ کی اور نٹس کی اور جو آپ نے فروٹ کیک یوز کرنا ہے اندر ان سب کی چائز آپ کی اپنی ہے آپ کو جو چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں جو بھی آپ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں آپ وہ چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک کریمی فروٹ رائفل بنایا ہے اور یہ میں نے اپنی ایک فرینڈ کے لیے بنایا ہے تھوڑی دیر میں وہ آنے والی ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو لاسٹ سٹپ رہ گیا تھا اس کو کمپلیٹ کر دوں تو یہ دیکھیں جی میں اس کی لیئرز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح لیئرز میں بنا ہے تو یہ میں نے لیئرز لگا کے سارا اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں چھوڑ دیا تھا یعنی 2-3 آرز آپ نے اس کو فریج میں چھوڑنا ہے اس سے یہ ہوگا یہ جب خوب تھنڈا ہو جاتا ہے تو تبیہ ہی بہت یمی لگتا ہے دعوتوں والا بہت ہی مزے دار جو ہے وہ ایک سویٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ڈیزرٹ ہے تو اس ڈیزرٹ کو جب آپ لوگوں کو کھلائیں گے تو ایم شور وہ آپ کی تعریف کیے بن رہنی سکیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے اور جب صحیح یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہوا وہا ہو تو پھر یہ بہت ہی فلیور فل لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا یا جن کو آپ نے کھلایا ان کو کیسا لگا ہم جی جو فروٹ رائیفل بنانے جا رہے ہیں فروٹ رائیفل کی چیزیں جو میں بناتی ہوں وہ اس میں میں یہ چیزیں سب یوز کرتی ہوں یہاں پہ یہ نٹس ہیں بادام ہیں جن کے میں نے چھلکیں اتار کے بگو کے ان کے چھلکیں اتارے ہیں اور اس کے بعد اس میں کشمش ہے اور کچھ کاجو ہیں اور کچھ اکھروٹ کے پیسیز ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہوا ہے یہ ساتھ میں آپ کو سیب نظر آرہا ہوگا سیب کے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے کٹ لیا ہیں انار ہے اور انگور ہے اس کے ساتھ یہ کیک کے کچھ پیس ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پائنیپل کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کٹے ہوئے ہیں تو یہ آم فروٹ کسٹرڈ میں نہیں یا فروٹ رائیفل نہیں بنا رہی یہ میں کریمی فروٹ رائیفل بنا رہی ہوں تو اس کے لیے یہ میں نے کریم تیار کی ہے اس کی بھی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویلوگ میں پھر سے دوبارہ میں جب کیک کے لیے جو کیم تیار کرتی ہوں وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے تو جب کیک کے لیے میں نے تیار کی تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی اب بھی میں نے یہ تیار کر لی تھی بعد میں میں نے یہ ساری ویڈیو جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کی تو اس کی سب کی زیمبلنگ کرتے ہیں ہم اور آپ دیکھیں کہ میں کیسے فروٹ رائیفل بناتی ہوں سب سے پہلے ہم نے جو کسٹڈ بنایا تھا اس طرح کسٹڈ آپ میری طرح ایک دن پہلے یا ایک آپ نے صبح میں بنانا ہو تو رات کو آپ کسٹڈ بنا کے اس کو فریچ میں رکھیں وہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہلکا سا آپ اس کو بلینڈ کر لیں لیکن بلینڈ آپ نے صرف کسٹڈ نہیں کرنا اس کے اندر آپ مینگو آئس کیم کا ایک یا دو چھوٹے کپ اس میں آپ اس کو ڈالیں اور ساتھ میں دو چمچ جو ہے مائنیز اس میں ڈالیں اور اس کو آپ بلینڈ کر لیں تو یہ میں تھوڑا سا میں نے کسٹڈ اس میں ڈالا ہے اس کے بعد فروٹ کی باری آ جاتی ہے میں ایک ہاتھ بھر کے اس میں سیپ جو ہیں اس کے پیسیز ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس میں آگور کے پیسیز اسی طرح ایک ہاتھ بھر کے پھر آپ اس میں شامل کر لیں انار کے پیسیز انار پہلے میک شور کر لیں کہ بہت خٹا نہ ہو تھوڑا سا سویٹ ہونا چاہیے کیونکہ بہت خٹا ہوگا تو وہ پھر اس کے اندر فروٹ رائیفل کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ اس کا بہت خٹا سا آئے گا جو کہ اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ میں پائنیپل تھوڑے سے اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ سب ایڈ کر کے پھر اس کے بعد نٹس ہم اس طرح مکس کر لیں گے اپس میں سارے تاکہ سارے ایکوالی اس میں چلے جائیں تو یہ نٹس کی میں ایک لیئر لگاتی ہوں اور نٹس کی لیئر لگانے کے بعد نٹس کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اندر جو کریم میں نے بنائی تھی یہ کریم میں ایڈ کر رہی ہوں اس کریم کے اندر میں نے تھوڑی سی ونیلہ ایسنس بھی ڈالی ہے اس کی وجہ سے اس کا بڑا وہ ایک اچھا سا فلیور اس کے اندر آتا ہے تو یہ مونسٹری لوگ اس طرح نہیں بناتے میں اس طرح بناتی ہوں جو کہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہے جیسے کےک اور فروٹ رائیفل ساری چیزیں ملا کے کھا لیویں ہیں تو وہ بہت اچھا ان کو اس کا ٹیسٹ لگتا ہے تو یہ کبھی آپ بھی ٹرائی کریے گا یہ کریم کے جو تھوڑی سی لیئر میرے پاس بچ گئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر سپریڈ کر دی ہے اور یہ اب ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے جسٹ میں نے اس کے اوپر بنانا جو ہے وہ گارنش کرنا ہے اور بنانا کے ساتھ ساتھ یہ جو نٹس تھوڑے سے میرے پاس رہ گئے تھے یہ میں سارے اس کے اوپر انڈ پہ کر دوں گی سپریڈ اور میں اپنی میری ایک فرینڈ آ رہی ہیں جن کے لیے میں نے یہ پریپیئر کیا ہے تو ان کے آنے سے پہلے جب میں بنانا کاٹ کے اس کے اوپر گارنش کروں گی تو پھر میں آپ کو اس کی انشاءاللہ فائنل لک ضرور شیئر کروں گی تو آپ میرے سٹائل کا کریمی فروٹ ٹرائی فل جو ہے وہ ضرور ٹرائی کریے گا آخر میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ اوبان میں رکھیں اور پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت سکھ ضرورت ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میرے نیکسٹ ویلوگز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے فروٹ ٹرائی فل کریمی فروٹ ٹرائی فل آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں